ایک بات بتا دوں نواز شیف صاحب اس ٹائم بڑے کنفیوز ہیں لندن میں بیٹھے ہوئے اور ان کو بڑا اس ٹائم سمجھنے کے اٹینشن کا ان کا اس ٹائم چل رہا ہے محول اسلام علیکم میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ اوفیشل ناظرین سوشل میڈیا اور میڈیا پر بہت سی خبریں سرگرم ہیں میاں نواز شیف صاحب کی کہ وہ وطن واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے لیکن بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ وطن واپس آئیں گے اسی ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں انکر پرسن خیزر پوٹا صاحب ان سے جانتے ہیں کہ اس بارے میں ان کی کتنی ریسرچ ہے اسلام علیکم علیکم جی خیزر بھئی سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو نواز شیف صاحب کی وطن واپسی کے بارے میں لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ جی وہ وطن واپس آئیں گے اور جتنے بھی ان پر الزامات ہیں وہ ثابت کریں گے آپ کی یہ ریسرچ کیا ہے آپ اس بارے میں کیا کہیں گے دیکھیں یہ تو خبریں تو چل رہی ہیں لیکن بات جہاں تک آنے کی ہے کہ واپس آئیں گے اور وہ جو ہے الزامات کو جو ثابت کریں گے کہ الزامات ان کے اوپر جو لگی ہیں وہ صحیح نہیں ہیں غلط ہیں یہ تو جب آئیں گے تو ہی پتا چلے گا لیکن آپ کو یہ پتا نہیں کس نے کہہ دیا کہ وہ آ رہے ہیں وہ آنے رہے ان کو نکالا جا رہے ہیں اور ان کو لائے جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی خبروں میں میں نے سنا کہ وہ خود آ رہے ہیں اپنی مرضی سے آ رہے ہیں کہتے رہے ہیں ایسے کون کہہ رہے ہیں نون لکھ والے کہہ رہے ہیں ایسے نون لکھ والے تو کہیں خبروں میں آ رہے ہیں کون سی خبروں میں آ رہے ہیں خبروں میں یہ نہیں ہے کہ وہ خود آ رہے ہیں واپس وہ خود نہیں آ رہے تو یہ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ابھی آف د ریکارڈ ہے جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ آنے رہے ان کو وہاں سے نکالا اور یہاں سے ان کو یہاں آگے بھیجا جا رہا ہے وہ خود نہیں آ رہے ہیں بھائی وہ خود اگر آنا چاہتے تو تین سر پہلے آ جاتے اب ان کو کونسی اسی پڑے گے جو وہ آنا چاہ رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جب کوئی بھی بندہ آپ کے کنٹری کو چھوڑ کے دوسرے کنٹری میں جاتا ہے جس طرح ہم سیچویشن کیونکہ ہمارے سامنے اگزمپل نواز شیف صاحب ہیں اگر وہ اس طرح چھوڑ کے گئے ہیں اس کے پیچھے کافی کنٹیشنل ایسے سیچویشن ہوتی ہیں کہ آپ کو اگر اپنا ویزا آپ کے ختم ہونے والا ہے آپ اس کے لیے پولیٹیکل اسائلم یوز کرتے ہیں پولیٹیکل اسائلم کیا ہوتے ہیں میں آپ کو آسان لفظوں میں بتا دیتا ہوں پولیٹیکل اسائلم ہوتے ہیں آپ جس طرح دیکھ لیں انڈیا میں خالصتان ایک طریق چل رہی ہے اب وہاں سے جو سکھ لوگ ہیں وہ جا کے برطانیہ میں لندن میں وہ رہتے ہیں اور وہ اس حکومت کو اپنے ویزز ایکسٹینڈ کرواتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں پولیٹیکل اسائلم وہاں پہ لیتے ہیں اس مناہ پہ ان کو ملتا ہے کہ ان کے لوگ وہاں پہ مارے جا رہے ہیں ان کے لوگوں کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے ان کے لوگوں کے ان کی طریقے حوالے یہ تو تشدد کی باتیں آگئی نا میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں نواز شیف کے حوالے سے یہ تو تشدد ہو گیا تو اس لیے وہ نکالے گئے میں وہی بات کر رہا ہوں کہ ان کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے وہ اس وجہ سے جا کے پولیٹیکل اسائلم لیتے ہیں لیکن نواز شیف سے آپ تو ان کے اوپر تشدد ہوتا ہے نہیں ہے ان کے اوپر تو کچھ ہوئے ہیں وہ پولیٹیکل اسائلم نہیں لے سکتے اب اس لیے ان کا ایک تو ویزا ختم ہو چکے ایکسٹینڈ نہیں کروا سکتے اگر پولیٹیکل اسائلم مل جاتا تو وہ ایکسینٹ کروا سکتے تھے آپ ان کو واپس آنا پڑے گا اور واپس آ کے آگے سیچویشن کیا ہوگی کہ واپس آنے ان کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو واپس تب آئیں گے جب ان کی ڈیل ہو جائے گی اور وہ پکے کھلا رہی ہیں تو وہ ڈیل کے بغیر تو پاکستان آئے نہیں سکتے تو بات یہ ہے کہ ڈیل ہونا یا نہ ہونا وہ بات کی بات ہے لیکن ابھی ان کو آنا پڑے گا ابھی وہ جب آئیں گے تو ان کا ٹھیکانہ آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پہ ویور بھی جانتے ہیں ان کا ٹھیکانہ کہاں پہ آڈیالا اس کے بعد وہ عدالتوں میں آ کے سامنا کرے یا اگر ایک بندہ ہتنا بھی جو اپنے آپ کو بڑا ہیرو تگڑا سمجھتا ہے تو پھر آ کے عدالتوں کو سامنا کرے یہ بھی تو ہو سکتا ہے جو یہ حکومت ہے کوئی بھی الزام لگا کے ان کو بندر کر دے گی لوگوں نے بھی تو مانی لیا نا کہ ایک چیز ثابت ہی نہیں یہ ایک ثابت بھی تو نہیں نہ ہوئی یہ آپ کو غلط کنسپٹ دیا گیا ہے اسی وجہ سے ہم لوگوں کے اندر تھوڑی عقل کی کمی ہے ہم لوگ لکیر کے فقیر کے لاتے ہیں اور جس طرح بے شرمی سے یہ لوگ ہمیں نیوز بتاتے ہیں بے شرمی سے یہ لوگ ہمیں میس گائیڈ کرتے ہیں اسی طرح ہم بھی اسی ڈیڈائیپن کا مظہرہ کر جاتے ہیں دیکھیں الزامات حکومت نے لگائے ایف آئی آر درج ہوئی ہیں ان کی خلاف وہ کیس عدالت میں چلا گیا سپریم کورٹ کے پانچ ججز نے اس کے پر فیصلہ سنایا ان کو تاہیات نہ اہل کر دیا نہ اہلی کے بعد انہوں نے اپنا بیماری کا ڈھونگ رچائے بیماری کا ڈھونگ رچانے کے بعد وہ یہاں سے لندن روانہ ہوئے یہ سکوٹر جو آپ کو باہر نظر آتے ہیں جو ان کے حق میں نعرے مارتے ہیں کیا آپ کو نظر نہیں آتے وہ کہ جب وہ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں کہ میاں کے نعرے بجیں گے اور اس حکومت نے میری بات سنیں اس حکومت نے اب تک کیا ایسا کیا جو میاں صاحب نے نہیں کیا تھا مطلب جو کام پرانے تھے وہ ہی اس حکومت نے کیا میں اپنی بات کمریل کرلوں کہ جب وہ یہاں سے چلے گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حکومت کا اس کے اندر کوئی عمل دخل ہے اب معاملہ ہے عدالت کا اب وہ آپ کو نہیں مجھے نہیں حکومت کو نہیں عدالت کو انگوٹھا دکھا کے گئے تھے ججز کو اس طرح کر کے گئے تھے کہ جی میں جا رہا ہوں آپ سے جو ہونے کر لیں اب انہوں نے آنا ہے تو یہ معاملہ عدالت دیکھے گی یہ حکومت نہیں دیکھے گی اور عدالتوں میں آنا پڑے گا ان کو اور سامنا کرنا پڑے گا اگر اتنی ہیں تو وہ آ کے سامنا کریں دوسری بات آپ نے کی ہے کہ جو عوام کا رش نظر آتا ہے عوام میاں کے نعرے وجنگے پتہ نہیں کب وجنگے ان کی خود بینڈ بجی ہوئے میاں کے نعرے وہ بچا رہے ہیں تو سر یہ جو الیکشن ہوئے ہیں ابھی اس بارے میں آپ کچھ نہیں کہیں گے کہ جو نون لیگ جیتی ہے الیکشن کون سا الیکشن نون لیگ جیتی ہے یہ جو ابھی ریسنٹی ہوئے ہیں آپ نے 133 کی بات 133 کا اس میں آپ نے دیکھا بھی ہے تو قیدیعظم کے بغیر تو کوئی جیس ممکن نہیں ہے اس ملک میں میرے بھائی آپ بھی پتہ ہے آپ کو بھی کس طرح سے یہ الیکشن جیتا گیا قیدیعظم تو پیپلز پارٹی بھی لگا سکتی تھی لگایا وہ تو نہیں جیتے نا انہوں نے بھی لگایا لیکن انہوں نے ان کا حلکہ تھا پہلے یہ وہاں پہ اپنی ایسیٹ جیتے ہوئے تھے ان کے وہاں پہ ایک اچھا گھڑ ہے نون لیگ کا پیسہ دونوں پارٹن لگایا ہے بات یہ ہو رہی ہے کہ اس میں پی ٹی کہاں تھی کس کی قلعہ پیسہ لگا رہے تھے یہ لوگ بات تو پی ٹی نون لیگ کی ہو رہی ہے پیپلز پارٹی نہیں لگایا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو پیسہ لگاتا ہے وہ جیتے گا کل کو میں بھی الیکشن میں کھڑا ہوں اور میں بھی پیسہ لگاؤں میں جیت جاؤں گا اس ملک میں آپ کو کیا بتا آپ کو نہیں نکل سمجھ آتی کہ آپ الیکشن میں پیسہ لگائیں اور جیتے الیکشن آپ کا اور میرے جیسے کھیل ہے آپ پیسے کھڑے ہو کے دکھائیں آپ کو مان جاؤں گا آپ کو کوئی مو بھی لگاتا ہے آپ کو اس ملک میں میں ایک بات کر رہا ہوں کہ نارمل بندہ بھی پیسہ لگائے اس ملک میں جیت جائے گا پیسہ لگائیں جیت جائیں گے آپ کو کس نے کہا پیسے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا آپ نے بات کی کہ لوگ میہ کے نعرے میں کہتا ہوں کہ میری عوام کو بڑی ہم کا مکل سوچ کے مالک ہیں میہ کے نعرے لگانے والے وہی لوگ ہیں جن کے باپ دادا ان کے غلام ہوا کرتے تھے ابھی بھی ہیں آپ کے گھر میں آپ کے گاؤں میں جاننے والے ایسے لوگ ہوں گے جو صرف آپ کی یک پشت جو آپ کی پشت چلتی آرہی ہے وہ صرف ایک پارٹی کو دیتے ہوں گے آپ کے دادا آپ کے جاننے والے بزرگ ہیں وہ پیپس پارٹی نون لیگ کی علاوہ خان صاحب کو سپورٹڈ نہیں ہیں یہ آپ بھی جانتے ہیں اور دوسری بات ہے ہمیشہ نون لیگ پیپس پارٹی کو ووٹ دینے والی وہ لوگ ہیں جو گاؤں میں رہتے ہیں بچوں کے اوپر دنیا میں جہنم واصل کر دی جائے یہ بات ہو برانی باتیں ہیں ہر کوئی کرتا رہا ہے اس ٹاپک پہ بات مجھے بس چھوٹی سی بات آپ یہ بتائیں جو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ نواز شیف جب واپس آئیں گے تو کیا اقدامات ہوں گے اور یہ حکومت جو ہے وہ کیا کرے گی ان کے ساتھ کیا سٹیپ لے گی اقدامات کیا ہوں گے اچھا کہا سب اسطر مل جائے گا ان کو کھانا بھی جو ہے آپ پی ٹی اے کے سپورٹر ہیں نہیں میں پی ٹی اے کے سپورٹر نہیں بھئی ایک بندہ آپ کے ملک کی ایسی تیسی کر کے آپ کہتے ہیں پی ٹی اے کے سپورٹر ہیں وہ کہتے ہیں اچھا میری بات سولے میں ہرائٹ پہ بات کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں یہ چیزیں ثابت نہیں ہوئی ابھی بات آپ آپ نے سوال کیا مجھ سے نون لیک کا کہ نواز شیف واپس آ رہے ہیں خان صاحب ہوتا تو پھر میں خان صاحب کو اسی طرح ڈی پینڈ کرتا نا ڈی پینڈ کرتا ان کو کہ خان صاحب واپس تھا ان کے ساتھ کیا ہوگا آپ طریقہ انصاف کی بات کریں میں اس کا بتاتا ان کے ساتھ کیا ہوگا حکومت ان کے ساتھ کیا کر سکتی ہے یہ حکومت کا معاملہ ہی نہیں ہے حکومت کے فواج اہدری نے کہا ہے کہ ہمارا ان سے کوئی لنے دینی ہے اور دوسری بات ہے آئی اے میں انکر پرسن اور میں کسی کا سپورٹر نہیں ہوں میں وہ بات کروں گا جو حق پہ وہ عدالتوں کو چونہ لگا کے گئے ہیں وہ یہاں پہ عوام کے ساتھ اہرہ پیری کر کے گئے ہیں اور وہ بقیدہ سزا یافتہ مجرم ہیں اور آپ ان کو کہتے ہیں کہ ہم ان کو پھولوں کے ہار پہنائیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے اتنے کام کی ہیں پھول بنائے ہیں لوگوں کو ہیلپ بھی کی ہے ڈینگی میں شباز شریف صاحب نظر آتے تھے میں روڈ پہ کام کرتے ہوئے بہت سے احسانات ہیں موٹر وے بنائی تو اس حکومت نے ابھی تک ایسی کوئی چیز نہیں کی جو باتیں کی تھی انہوں نے پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں لیکن نواز شریف صاحب نے جو کام کی ہیں وہ ہمیں نظر بھی آتے ہیں اس بارے میں آپ کیا کہیں گے بلکل صحیح ہے نواز شریف نے جو کام کیا وہ آتا کسی نے نہیں کیا بچوں کو لیپ ٹاپ بھی دیئے یہ بھی میں کہوں گا اچھے اقدامات کیے ہیں وہ کسی نے نہیں کی جو نواز شریف نے کی نواز شریف نے چونہ لگایا وہ آج تک کسی نے نہیں لگایا اور خان صاحب کی حکومت کی بات کریں تو ٹاپک بلکل ڈیفرنٹ الگ وے پہ چلا جائے گا اس حکومت کی نہ اہلیاں ہی نہ اہلیاں ہیں یہ حکومت نہیں کر سکی جو یہ کرنا چاہیے تھا ان کو دعوے کر کے آئے تھے ان کے اپنے وفاقی وزراء کے اندر اس ٹائم جو ہے آپس میں چپکلش چل رہی ہے اور یہ ہمیں باشن دیتے ہیں کہ ہماری یہ قوم کا برانہ نہیں ہے یہ ہے وہ ہے وہ کون سا طریقہ کر رہے ہیں پتہ نہیں کس قسم کی یہ تم لوگ اندھی حکومت چلا رہے ہو اور کیا ہمیں اندھا سمجھا ہوئے تم لوگوں نے یا ہمیں بے وکوب بنائے ہوئے تم لوگوں نے بات کرو تو ہمارے اوپر آپ لوگ پابندیاں لگانا شروع کر دیتے ہیں یہ ملک آپ کا نہیں ہے یہ ملک ہمارا بھی ہے ہمارا بھی اتنا رائٹ ہے چاہے وہ نواز شریف ہوں چاہے وہ عمران خان ہو ہم بھی میری عوام کو بھی اتنا آگ کیا آپ بات کرتے ہیں کہ پی ٹی نے کیا کیا پی ٹی نے کچھ بھی نہیں کیا پی ٹی نے صرف باتیں کی ہیں اور اس کے بعد صحت کارڈ اور کارڈوں کی پیچھ ہمیں لگا خان صاحب کہتے ہیں کہ آگے کام ہوگا مجھے بھی صرف تین سال ہوئے ہیں مجھے ٹائم دیں تھوڑا سا خان صاحب یہ بھی تو کہتے ہیں میں آج جو ہے میری بقیدہ ایڈوائزر ڈو سی ایم میٹنگ ہوئی میں ان کے ساتھ بیٹھا ان سے یہی میری گفتگو ہوئی کہ عوام کو تو اب ٹائم بڑا کم مل گیا آپ کیا ڈلیور کرنے جا رہے ہیں عوام کی طرف تو وہ کہہ رہے ہیں مشکل ہے وقت اور آپ کو بزے کی بات بتا دوں this is a breaking news for you کہ نواز شریف صاحب اس ٹائم بڑے کنفیوز ہیں لندن میں بیٹھے ہوئے اور ان کو بڑا اس ٹائم جو ہے کہ یا تو ان کو جو ہے جیل سے پاندرہ دست بھی رکھنے کے بعد ان کو گھر میں محسور کر دیا یہ وہ سوچ رہے ہیں اور اس کے بعد میری چھوٹی سی بات یہ آئیڈ کر لیں کہ عوام کو جو ہے اس ٹائم جو ابھی میری بجٹ لائے جارے ہیں آئی میف کی طرف سے اس میری بجٹ لانے کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ عوام مزید مہنگائی پسنے والی ہیں یہ انہوں نے ایک اچھی breaking news دیا ناظرین یہ تھے میرے ساتھ انکر پرسن خیزر بوٹا صاحب آپ نے ان کی باتیں دیکھیں باقی اپنا کمنٹ میں فیڈبیک دیجئے گا آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں آپ ضرور کمنٹ میں بتائیے گا اپنے میز بان فلک شیخ کو دیں انجازت اللہ حافظ